بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں پوری سورة الاعراف تلاوت ہوئی ہے سورة الاعراف میں خلاصے کے طور پر سات باتیں اہم ہیں پہلی بات اس سورت میں ایک خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو اس انسان کو چار دفعہ خطاب فرمایا ہے یا بنی آدم کہہ کر اے آدم کی اولاد اور اللہ پاک جس بات کی طرف انسان کو متوجہ کرے یقیناً وہ بڑی قیمتی اور اہم بات ہے پہلی دفعہ جب خطاب کیا تو فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے انسان جو لباس پہنتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے اتارا ہے یعنی یہ سمجھ آسمانی دنیا سے انسان کو دی گئی کہ یہ لباس پہن کے زندگی گزارے گا لیکن اس لباس کا مقصد کیا ہے انسان لباس کیوں پہنتا ہے اس کی دو وجوہات ذکر کی گئی اگر ہم یہ آج یہ دو باتیں سمجھ لیں تو انسان دھنگ کا لباس پہنے وہ کیا ہے فرمایا کہ لباس اتارنے کے دو مقصد ہے ایک انسان کا سطر چھپ جائے سطر چھپ جائے یواری سوآتکم تمہارے سطر کو چھپا دے نمبر دو فرمایا وری شاہ لباس اس لئے اتارا تاکہ تم خوبصورت لگو زیب و زینت والے معلوم ہوا کہ اگر انسان ایسا لباس پہنے جو سطر کو نہ ڈھک سکے وہ شرعی اعتبار سے قرآن کی روح سے لباس نہیں وہ بے لباسی ہے جیسے آج کل ہوتا ہے یا انسان ایسا لباس پہنے کہ جس کے پہننے کے بعد بجائے انسان خوبصورت نظر آنے کے وہ کوئی اور دنیا کی مخلوق لگے ایک جوکر لگ رہا ہے ابھی جیسے آج عصر کی نماز میں یا کل بات ہوئی کہ آج کل ایسا لباس پہننے کو لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جو ایک پاگل اور دیوانے کا لباس ہوتا ہے پینٹ پھٹی ہوئی ہے یہ کیا ہے جی یہ فیشن چل رہا ہے یہ فیشن ہے کہ انسان کے لباس میں اتنے بڑے بڑے سراخ بنے ہوئے یہ تہذیم اور یہ تعلیم کہاں سے ہمیں ملے کہ انسان ہیپی لگے ایک جوکر لگے دنیا کے سامنے ایک بگڑی ہوئی مخلوق نظر آئے اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگو ہمیں اپنی اولاد کی اور اس موجودہ اور آنے والی نسل کی بڑی تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ ذہن کیوں دیا جا رہا ہے اور ہمیں کیا محنت کرنی ہے پھر لباس کا ایک دینی اور شرعی مقصد ہے وہ سطر کو نہ ڈھک سکے چاہے عورت کا سطر ہے یا مرد کا سطر ہے وہ لباس کی تعریف میں شامل نہیں ایسا بندہ گناہگار یا ایسا لباس پہنا جو انسان کے لیے بجائے خوبصورتی ایک بدصورتی کے باعث بن جائے دوسری دفعہ یا بنی آدم فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں یہ شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت کے لباس سے بھی محروم کیا جنت کی پوشاک اتر گئی ان سے اور وہ جنت سے بھی اتر ہے تو بھئی جو شخص انسان کے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہو ماں باپ کو عذیت دی ہو پریشان کیا ہو ستایا ہو کون سی فرمابردار اولاد ہوتی ہے جو اس کو اپنا دوست بنائے وہ کہے گا اس نے میرے والدین کو تکلیف دی ہے عذیت دی ہے ان کو گھر سے بے گھر کیا ہے تو انسان اس سے کبھی بنا کے نہیں رکھے گا مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو پتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام کو جنت اور جنت کی پوشاک سے محروم کرنے کا باعث اور سبب کون بنا تھا شیطان بنا تو اس کی باتوں کو کیسے مان لیا جائے اس سے کیسے دوستی کی جائے تیسری دفعہ یا بنی آدم کہہ کے فرمایا خضوزینتکم عند کل مسجد فرمایا کہ جب مسجد آؤ اللہ کے گھر آؤ تو اپنا خوبصورت لباس پہن لو زیبوزینت اختیار کر لو خضوزینتکم عند کل مسجد ہر مسجد کے پاس یعنی ہر نماز کے لئے آتے ہوئے اپنی زینت کو خوبصورتی کو اختیار کر لو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان جب اللہ کے گھر آئے گا تو اس کی شان الگ ہونی چاہیے یہ نہیں آج کل ہم کہتے ہیں میں ذرا نماز پڑھ کے آکے کپڑے بدلتا ہوں کتنی کمعقلی نماز پڑھ کے آکے کپڑے بدلوں گا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ نماز کے لئے جا رہا ہوں کپڑے تبدیل کر کے جاؤں گا جن کپڑوں میں انسان کسی اچھی مجلس میں نہیں جا سکتا دعوت میں نہیں جا سکتا ہمارے بڑے امام صاحب رحمت اللہ علیہ مزاق فرماتے تھے کہ جن کپڑوں میں سسران نہیں جا سکتا تو بھئی ان کپڑوں میں انسان مسجد آ رہا ہے اب کپڑے گندے ہیں بدبودار ہیں کام کاج کے نشانات لگے ہوئے ہیں اس میں مسجد آنا قبول ہے اس میں ولیمے میں نہیں جا سکتا اللہ کے گھر کے اتنے آداب بھی آج ہم نے نہیں سیکھے دوست تو اس لئے بحیثیت ایک مسلمان کے مسجد آنے جانے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ ہمارا لباس حلیہ صاف سترہ معزز ہونا چاہیے چوتھی دفعہ یا بنی آدم کہہ کر خطاب کیا اور فرمایا کہ تم دو چیزوں کو اختیار کر لو تو نہ تم پر دنیا کا کوئی خوف ہوگا نہ آخرت کا کوئی غم ہوگا فمن اتقا و اصلح تقوی والی زندگی اور اپنی اصلاح انسان کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو اور اس خوف کا اثر انسان پر ظاہر بھی ہو یہ اصلاح ہے دوستو ایک آدمی کہہ جی میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں بہت ڈرتا ہوں بہت متقی ہوں اور جاتے جاتے راستے میں کسی کو تھپڑ بھی مار دیا بے وجہ یہ تقوی ہے ایک انسان کہہ جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور پھر اپنا حق کسی کو چھوڑ دے کسی کو عذیت نہیں دے کسی کو تکلیف نہیں دے بد اخلاقی نہ کرے بد سلوکی نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ تقوی نے اس کی اصلاح کی ہے تو یہ چار خطابات اس صورت کے اندر ابتدا میں بیان ہوئے دوسری بات اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس آخری مبارک دین میں بے حیائی کی کوئی گنجائش نہیں مشرقین مکہ کا ایک طبقہ ایسا تھا جو بیت اللہ کے تواف کے لیے جب آتے تھے تو نعوذ باللہ لباس کے بغیر تواف کرتے تھے بے لباس ہو کر برہنا تو ان سے کہا جاتا ہے کہ میں یہ کیوں ایسا کرتے ہو جب سطر کھل گیا اس طرح تواف کر رہے ہو وہ بھی اللہ کے گھر کا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے نعوذ باللہ ایک تو اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرتے تھے دوسرا کہتے تھے کہ یہ ہم اس گھر کا عدب کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں بھئی یہ کونسا عدب ہے کہتے تھے بھئی ان کپڑوں میں تو ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں معصیت کی ہے نافرمانی کی ہے ان کپڑوں میں ہم تواف کیسے کر لیں یعنی ایسی منطق تھی ان کے پاس ان کپڑوں میں گناہ ہوئے ہیں تو تواف نہیں کریں گے مقصد یہ کہ سطر کھولے اور ساری دنیا اس کا تماشا کرے یہ کوئی گناہ نہیں تو جب انسان کے عقل پہ شیطان مسلط ہو جائے تو پھر وہ یہ کام کروا دیتا ہے انسان سے تو اس لیے ہر ایسا عمل جس سے بے حیائی کی بو آئے بے حیائی جہاں محسوس ہو اس سے اللہ پاک نے اس امت کو محفوظ کر کے رکھا ہے تیسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک طبقہ ہوگا جو اصحابِ آراف ہوں گے سورت کا نام سورة العراف ہے عراف کہتے ہیں درمیان کے پردے کو جیسے دو طبقے ہوں بیچ میں پردہ کھینچ دیا جائے عراف ایک دیوار ہے جنت اور جہنم کے مابین کی دیوار ہے اب ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ قیامت کے دن میدانِ محشر ہوگا اعمال تلیں گے اللہ کے ہاں پیشی ہے حساب کتاب ہے پھر حساب کتاب کے بعد ایک طبقہ جہنم کا ہے ایک طبقہ جنت کا ہے لیکن فرمایا ایک طبقہ ایسا ہوگا جن کے نیکیاں اور گناہ بلکل برابر سرابر ہو جائیں گے اب کوئی فرق ہی نہیں اب ان کا کیا کریں تو فرمایا حکم ہوگا کہ ان کو عراف پر بٹھا دیا جائے جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہیں فرماتے ان کو عراف پر اس دیوار پر اوپر بٹھا دیا جائے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی وہ اس کیفیت میں آ جائے کہ نہ وہ دائیں میں ہیں نہ بائیں میں ہیں کیسی سخت بیچینی کی حالت ہوتی اب اس ویٹنگ لسٹ میں بیٹھ گئے قرآن کریم نے اس نقشے کو کھینچا ہے کہ یہ عراف پر بیٹھے ہوں گے جب دائیں طرف دیکھیں گے تو جنتیوں جنت کی نعمتیں ہوں ترہ ترہ کے لزائز اور انعامات جب بائیں طرف جھانکیں گے تو جہنم ہے وہاں کا عذاب ہے وہ اللہ کی ہے تو جب جہنم میں دیکھیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ مت فرمائیے ان لوگوں میں ہمیں شامل مت فرمائیں پھر جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دیجئے اس وقت اللہ پاک سے فریاد کرے گا تو پھر اللہ پاک اپنے فضل کا معاملہ فرمائیں گے ان پہ اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اصحابِ اعراف بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں لیکن علماء نے لکھا کہ اس سے ایک سبق اور پیغام ہے کہ دیکھیں انسان بعض دفعہ اس بنیاد پہ بھی پھس سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں اور گناہوں کی کیفیت بلکل متوازی ہو جائے گا اب دیکھیں نا اس دن اندازہ ہوگا کہ بھئی اگر ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہوتی تو میں اعراف پہ نہیں جنت میں ہوتا تو اس لیے انسان کسی نیکی کو یہ سمجھ کے نہ چھوڑے کہ بھئی یہ تو چھوٹی سی ہے ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد شاہ صاحب مسکین پور شریف والے یہاں تشریف لاتے بھی حضرت کا ایک بڑا عجیب ملفوظ ہے فرماتے ہیں ایک نمبر سے طالب علم فیل بھی ہو جاتا ہے ایک نمبر سے طالب علم پاس بھی ہو جاتا ہے ہے نا ایسا ہی ہے نا پھئی پاسنگ مارکس ہے اگر ایک نمبر اس سے کم ہوا تو بھئی فیل میں شامل کر دیا ایک نمبر آگے بڑھ گیا پاس والوں میں آگے نیکی کی بڑی قیمت اللہ پاک کے ہاں ہے چوتھوی بات جو آج کے خلاصے میں ہے سورة العراف میں اللہ پاک نے حق اور باطل کے مقابلے کو بیان فرمایا جو روز اول سے اس کائنات میں چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بڑے دشمن فرعون کا تذکرہ کیا کہ ان کا آپس کے اندر مقابلہ ہوا حق اور باطل کی طاقتیں آپس میں ٹکرائی اور اس مقابلے کی کیفیت کیا ہوئی کہ فرعون کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا بلکہ بعض تفسیروں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ فرعون نے لازم کیا تھا کہ ہر بالغ لڑکا وہ جادوگری کی تعلیم ضرور حاصل کرے گا جیسے ملکوں میں نظام اور قانون بنتے ہیں کہ بھئی اتنی عمر کے بعد کا بچہ ضرور سکول میں ہونا چاہیے جادوگری ضروری ہے اب جو جتنا اس سحر اور جادوگری میں ماہر ہوتا اس کی اتنی عزت ہوتی باقاعدہ فرعون کے دربار میں ایک جماعت تھی اب موسیٰ علیہ السلام جوائے تو ان کے پاس تو معجزات ہیں پیغمبر کے پاس تو معجزات ہوتے ہیں اس نے سمجھا کہ شاید یہ جادوگر ہے جادوگر کا مقابلہ جادوگر کر سکتے ہیں تو بھئی ایک مقابلے کا اعلان ہو گیا دن تے ہوا یوم الزینتی جو اس قوم کی عید کا دن تھا کہ اس دن فلا میدان کے اندر مقابلہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر ہوگا پورے ملک مصر میں اعلان ہوا کہ جتنے جادوگر ہے وہ جمع ہو جائے فرعون نے سب کو بلائے ان کو بلائے انہوں نے پہلے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کیا ملے گا لیکن یہ دنیا ہوتی کہ جس کو اپنے امیر پر اعتماد نہیں ہوتا ان سے پہلے ریٹ دیکھئے کہ اگر ہم کامیاب ہوں گے تو پھر ہمیں ملے گا کیا یہ تو اسلام کا حسن ہے نا کہ صحابہ اکرام اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جب غزوہ احضاب میں لے گئے تو باز صحابہ سختی سے پریشان ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی تو حضرت سعد ابن معاس کڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو ہم موسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھوڑی ہیں آپ ہمیں فرمائے آپ کے حکم پر ہم دریاؤں میں کودنے کے لئے تیار ہیں تو فرعون نے ان کو تسلی دی کہ اگر تم غالب آئے تو میں تمہیں اپنے دربار کا مقرب بناوں گا اب مقابلہ ہوا میدان لگ گیا جادوگر اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹے جو ہے وہ رسیاں لے کے آئے شروع ہو گیا مقابلہ کون پہل کرے تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دعوت دی انہوں نے فرمایا نہیں تم کرو تو جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تو وہ سب ایسی ہو گئے جیسے سامپ دوڑ رہے پورا میدان سامپوں سے بھر گیا اب یہ بڑا جادو تھا کہ رسی سامپ بن جائے اور پورا میدان بھر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیفیت دیکھ کر ایک طبعی خوف آیا پیغمبر کے پاس چونکہ وہ بشریت کے دائرے میں خوف اگر لاحق ہو دنیاوی وجوہات سے اس سے مقام نبوت پہ فرق نہیں پڑتا جیسے پیغمبر کو بخار ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتے ہیں زخم لگ سکتا ہے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاتھی ہیں یہ آپ ڈال دیں میدان تو جب وہ ڈالی یہ تو اب معجزہ تھا وہ جادو تھا یہ معجزہ ہے تو جب لاتھی گری تو اس سے اجدہہ بنا وہ سامپ فرضی تھے نظر بندی تھی یہ اجدہہ حقیقی بنا اور اس اجدہے نے جب ایک سانس کھینچی اندر تو وہ سارے سامپ جو میدان میں بھاگ رہے ہیں سب اجدہے کے حلق کے اندر چلے گا اور اتنا بڑا مو کھولا کہ جبڑا ایک فرعون کے محل کے نیچے تھا ایک فرعون کے محل کے اوپر تھا یعنی اس کو ایسا لگا کہ اگر اس اجدہے نے لقمہ بنایا تو میرا پورا محل اس کے پیٹ کے اندر چلا جائے گا اب چونکہ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے ماہر تھے اور یہ بات اصولی طور پر یاد رکھیں کہ چاہے فنکاری اور فن غلط ہو یا صحیح ہو جو اس کا ماہر ہوتا ہے وہ اصل اور نقل میں فرق جانتا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ ہم جادوگری جو کرتے ہیں نا یہ تو نقل ہے ایک نظر بندی ہے یہ شخص جو لے کے آیا ہے یہ کچھ اور ہے یہ اصل لے کے آیا ہے اس لیے دیکھیں نا حق کو دیکھ کر وہ ماہر فن وہ حق کو قبول کیے مغیر نہیں رہے فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گئے آمن تو برب حارون و موسیٰ ہم تو حارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے تو رہتی دنیا تک اللہ پاک کا یہ ذابطہ ہے نظام ہے کہ حق غالب آتا ہے پانچوی بات جو سورة العراف میں ہے دنیا پرستی کی حرص یہ انسان کو کتنا گرا دیتی ہے ایک شخص کا واقعہ ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا بلکل مختصراً ہر سال ذکر ہوتا ہے ایک شخص گزرا بڑا عابد زاہد عبادت گزار اور اتنی اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی اتنا آگے گیا کہ بعض تفسیروں میں حضرات نے لکھا کہ یہ اللہ کے عرش کو دیکھ سکتا تھا نیچے سے جب نظر ڈالتا تھا دل کی صفائی ہے لیکن دنیا کتنی زلیل چیز ہے تو قوم آئیں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات احکامات سے تو ہم بیزار ہو گئے ہیں تو لہٰذا ان سے کہا کہ آپ بدعا کریں تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں وقت کے پیغمبر کے لئے بدعا کریں تو اللہ والے آدمی تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں پیغمبر کو بدعا دوں سب ہلاک ہو جائیں انہوں نے کہا نہیں آپ کریں کریں انہوں نے منع کیا تو کیا کیا ان کی بیوی کے پاس چلے گئے عورت کمزور ہے اور ان سے کہا کہ دیکھیں اتنا مال اتنے اسباب اتنی چیزیں وہ مفت میں آپ کو دے رہے ہیں بس آپ اپنے شوہر کو آمادہ کریں کہ وہ بدعا ایک بدعا تو دینی ہے اس سے کیا ہوگا اب جب گھر آئے تو بیوی پیچھے پڑ گئی کہتے ہیں انسان سب چیزوں سے جان چھوڑا سکتا ہے بیوی سے بہت مشکل اب وہ جان پہ آگئی اس نے کہا کہ جی یہ بات ماننی پڑے گی پہلے اس نے انکار کیا جب بہت مجبور کیا تو اس شخص نے اس کا نام بلعم بلعم بن باعور بلعم نے کہا اچھا پہلے میں استخارہ کروں گا کہ آیا ایسا کرنا جائز بھی ہے یا نہیں جب استخارہ کیا اور اوپر دیکھا تو اوپر آسمان پہ لکھا ہوا تھا لا لا کے معنی کیا ہے نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا تو صاف ہو گئی بات تو کہا دیکھو آسمان سے منع ہے عورت نے کہا کہ نہیں نہیں دوبارہ کر لینا ایک دفعہ پھر کر لینا پھر کیا پھر دیکھا پھر دیکھا لکھا ہوا ہے لا تو عورت نے کہا بھئی ہر کام میں بہتر یہ کہ تین دفعہ کیا جائے تیسری دفعہ پھر کر لیو اب دیکھیں نا ایک نیک عمل کو مزاق بنایا جائے یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا اسی لئے فرمائے نا کسی عمل کا استخارہ بار بار نہ کریں جو جواب آئے اس کو قبول کر تیسری دفعہ جب پھر کر کے دیکھا تو اب آسمان پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا یہ اشارہ تھا کہ اللہ ناراض ہو گئے لیکن عورت نے کیا پسلہ آیا کہا دیکھو کوئی جواب نہیں ہے اختیار ہو گیا آپ کو آپ کریں تو کر لیں چلو اب باتوں میں آ گئے مجبور ہو گئے دنیا کی حرس نے اس کی بیوی کو پاگل کیا قوم کے ساتھ آئے ایک میدان میں اب بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بدعا دینا چاہتے ہیں جب ہاتھ اٹھائے اور بولنا شروع کیا تو اپنے آپ کو اور قوم کو بدعا دینے لگ لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہو کہا میری زبان سے تو یہی نکل اور کچھ نہیں نکل اور اس کے ساتھ کیا ہوا اس بلعم کی زبان اندر سے باہر آگئے دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن یہاں قرآن سے ایک سبق ملا اللہ پاک نے فرمایا اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کہ قلب قلب کس کو کہتے ہیں خطے کو کہتے ہیں خطے سے تشبیح دی حر سے مال نے اس کو اتنا گرا دیا ایک عابد و زاہد آدمی اس کی تشبیح ایک ناپاک جانور کتے سے دے دی اس لئے مسئبت ہے چھٹی بات فرمایا کہ اللہ کے پاکیزہ خوبصورت نام ہے واللہ الاسماع الحسنہ اللہ کے اسماع حسنہ کتنے ہیں دوستو 99 حدیث پاک میں فرمایا ان للہ تسعتا وتسعین اسماعا من احصاہ دخل الجنہ بڑی عجیب روایت فرمایا اللہ کے 99 پاکیزہ نام ہے جس نے ان کو محفوظ کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے اب محفوظ کیا تو شارحین نے لکھا کہ جو زبانی یاد کر لے لیکن بعض حضرات نے فرمایا جو اس کے پڑھنے کا احتمام کر لیں اس لئے ہمارے جو پرانے بزرگ نیک لوگ اب بھی ہوتے ہیں اس صبح تلاوت شروع کرتے ہیں تو پہلے اسماع حسنہ پڑھ لیتے ہیں اس لئے ہمارے ہاں قرآن کی تباعت میں اس کا خیال لکھا گیا ہمارے پاکستان ہندوستان کے علماء نے لوگوں کی سہولت کے لئے سارے کام کی تو قرآن کی ابتدا میں دیکھیں اللہ کے 99 صفاتی نام آخر میں اللہ کے پانک پیغمبر کے 99 صفاتی نام لکھیں تو بھئی اس کا معمول ہو جائے ہمارے ہاں مدارس میں حفظ کے بچوں کو اسماع حسنہ زبانی یاد کرواتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا لیکن روز ایک دفعہ اس کو دیکھ کے لازمی پڑھیں بہت برکت ہو دی ساتھوی آخری بات قرآن کریم کا عدب بتایا گیا اللہ نے اپنے کلام کا عدب بتایا وَإِذَا قُرْعَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِدُوا دو چیزیں جب قرآن کی تلاوت ہونے لگ جائے تم دو کام کرو گے ایک تو کان لگا کے اس کو سنو نمبر دو خاموشی اختیار کر لے دیکھیں یہ مسئلہ واضح ہو گیا انسان اگر کسی تلاوت کی مجلس میں گیا تلاوت شروع ہو گئی اب اس پر دو حق لازم ہوں گے ایک تو یہ کہ توجہ کے ساتھ اس کو سنے گا دوسرا یہ ہے کہ خاموش ہو جائے گا ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے ہم مجلس رکھ دیتے ہیں قاری صاحب کو کہتے ہیں جی حضرت فلاں 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 تلاوت فرمائیں گے قاری صاحب نے تلاوت شروع کی میں نے جیب سے اپنا بڑا موبائل نکال لیا ہوتا ہی نہیں ہوتا دوست یہ ہے نا ہماری کمزورین یہاں یہ بات شروع ہے یا یہ کہ قاری صاحب تلاوت میں لگ گئے اوہ جی کیٹرنگ والا نہیں آیا جی وہاں دریہ نہیں بیچھی اب باتیں کر رہے ہیں آپس کے اندر تلاوت ہو رہی ہے وہاں ایک ٹولی بن کر بیٹھ جائے گی گف شب شروع ہو جائے گی میں یہاں تو تلاوت کرے نہیں اتنی بے اکرامی بیعت بھی قرآن کی ہو رہی ہو یا اگر آپ نے واقعی برکت کے لیے رکھی ہے تو پھر ماحول بھی قرآن والا بنا ہے آداب بھی مناسب ہونے چاہیے قرآن کریم کے دن بدن دوستو ہم آداب والی زندگی سے دور جا رہے ہیں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں لہٰذا بس رسمیات ہیں قرآن ہے تو وہ رسمی طور پہ ہے حمد و نعط خانی تو رسمی طور پہ ہے بیانات ہے تو تقریب کی ابتداء میں ایک رسمی طور پہ ہے حضرت کو بٹھا دیا جی حضرت بیان کر رہے ہیں ہر ٹیبل پہ ساتھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں آج کل یہ ہوتا ہے نا ماشاءاللہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ احتمام کرتے ہیں لیکن عموماً کیا ہوتا ہے ہم اپنے بزرگوں کو بلا لیتے ہیں جی حضرت بیان کریں گے پھر تین چار پانچ آپ آجائے جی آپ آجائے ان کو قریب بٹھا دیں گے تاکہ حضرت مطمئن رہے باقی مستورات اور بچوں کا وہاں شور ہو رہا ہے اور باقی لوگ یہاں پہ آپس میں گفشپ اور مارکٹ کی باتیں کر رہے ہیں یہ سب دین کی بے اکرامی ہو رہی ہے دوست انسان اگر واقعی دین کی نسبت سے اپنے کام اور اپنی خوشی کی مجلس رکھنا چاہتا ہے پھر ماحول بھی اس کا بنائے پہلے سب کو خاموش کریں کہ بھئی سکوت ہو جائے پھر بیان ہو جائے پھر اس کے بعد کھانا ہے شور جو بھی ہے وہ ہوتا رہے ہیں اللہ کریم ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرم